ایو دھیا میں پران پرتشتہ سماروہو سمپن ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کا صدیوں پرانے انتظار بھی ختم ہو گیا ہے راملالہ گرو گرہ میں برازوان ہو گئے ہیں اس موقع پر موقع منتری یوگی آدھے تنات نے کہا کہ مندر بہی بنا ہے جہاں بنانے کا سنکل پلیا تھا انہوں نے کہا کہ پورا دیش رام میں میں ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم تریتا یوگ میں آ گئے ہیں پانچ سو سال بعد راملالہ اپنی مندر میں برازوئی ہیں رام مندر کے لیے اسنکھ سواج نے بہت لڑائیاں لڑی ہے یوگی آدھے تنات نے کہا کہ پربو راملالہ کے بھبی دبے اور نبے دھام میں برازوئی کہ آپ سبھی کو کوٹی کوٹی بدھائی من بھابک ہے نشت روپ سے آپ سبھی ایسا محسوس کر رہی ہوں گے اور آج اس ایتیہاسک افضل پر بھارت کا ہر ناغرک ہر گرام آیودھیا دھام ہے ہر من میں رام رام ہے ہر آنکھ ہرش اور ہر سنتوش کے آنسو سے بھیگی ہوئی ہے ہر زبان پر رام نام جپ رہی ہے رام لڑا کے بھبیا دبیا اور نبیا دھام میں بجار برازوئی کہ آپ سبھی کو کوٹی کوٹی بدھائی پانچ سو ورسوں کے لمبے انترال کے اپران آج کے اس چرچر پرتکشت موقع پر انتر من میں بھاونے کچھ ایسی ہیں کیونے بیکت کرنے کے لئے سبد نہیں ملنے ہیں من بھاوک ہے بھاو بیوہر ہے بھاو بیوہل ہے نشت روپ سے آپ سب بھی ایسا محسوس کر رہے ہوں گے آج سیتھیاسک اور تینت پاون اصور پر بھارت کا ہر نگر ہر گرام ایودھیا دھام ہے ہر مارگ سے رام جن بھومی کی اور آرہا ہے ہر من میں رام نام ہے ہر آنکھ ہر سو اور سنتوز کے آنسو سے بھیگا ہے ہر جیوہ رام رام جپ رہی ہے روم روم میں رام رمے ہیں پورا راشت رام میں ہے ایسا لگتا ہے ہم تریتا یگ میں آ گئے ہیں آج رگو نندن راگو رام للا ہمارے ہردے کے بھاؤں سے بھرے سنکل پسوروپ سنگھاسن پر بیراج رہے ہیں آج ہر رام بھکت کے ہردے میں پرسنتہ ہے گرو ہے اور سنتوز کے بھاؤں ہیں آخر بھارت کو اسی دن کی تو پرتکسہ تھی بھاؤ بیبھور کر دینے والی اس دن کی پرتکسہ میں لگ بھگ پانچ ستابدی بیتیت ہو گئی درجن و پیڑیاں ادھوری کاملا لیے اس دھرہ دھام سے ساکیت دھام میں لین ہو گئی کن تو پرتکسہ اور سنگھرس کا کرم رہا سرام جن بھومی سنبھوٹو بشو میں پہلا ایسا انوٹھا پرکنڈر ہوگا جس میں کسی راشت کے بہت سنکک سماج نے اپنے ہی دیس میں اپنے ارادیا کی جنمستلی پر مندر نرمان کے لئے اتنے ورسوں تک اور اتنے اسطروں پر لڑائی لڑی ہو سنتوں، سنیاسیوں، پجاریوں، ناغاؤں، نیہنگوں بودھی جیویوں، راجنیتاؤں جن جاتیوں، سہید سماج کے ہر ورگنے جاتی پاٹی، بچار درسن اپاسنا پدت سے اوپر اٹھ کر کے رام کاج کے لئے سویم کو سرگ کیا انتطہ و سبح اوسر آ ہی گیا جب کوٹی کوٹی آستاوانوں کے تیاغ اور تب کو پونٹا پڑاپت ہو رہی ہے آج آتما پرحلیت ہے اس بات سے کہ مندر وہی بنا ہے جہاں بنانے کا سنکلپ لیا تھا سنکلپ اور سادنا کی سدھی کے لئے ہماری پرتکسا کی اس سماپتی کے لئے اور سنکلپ کی پونٹا کے لئے آدھنی پردھان منتری سے نریندر مہودی جی کا ہردے سے آبھار اور عوی نندن